لیکن میں آج بہت اداس ہوں اب تک میں سنیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا شراب پیتا رہا دھترا لیکن آج ایسا نہیں کیوں میں ہار چکا ہوں میں معاشرے کو اپنی اغدار پر جانا چاہتا ہوں میں حرام اور حلال کے میاروں کو توڑ دینا چاہتا ہوں مگر میں ہار گیا یہ وہ معاشرے نہیں ہیں یہ افراتون کا معاشرہ نہیں ہے یہ لکرگرز کا معاشرہ نہیں ہے یہ مارکرز آجریز کا معاشرہ نہیں ہے یہ بونوں کا معاشرہ ہے میں بونہ شاہر ہوں جسے بہترین سامین ملے ایک شیر جو ران ایک بات کہہ دوں وہ کہاں گے شاہدہ شاہدہ میں نے دس برس پہلے یا چھ برس پہلے ایک نیا خواب دیکھا اس سرزمین میں شاہد ابو زہبی میں یا دوبئی میں ایک لڑکی کا جو اس وقت موجود ہے اس مجمع میں جو میرا خواب ہے جسے میں کبھی نہیں پاسکتا وہ میرا گھر میری بیوی میرے بڑتے سب مر گئے میں تباہ ہو کر آئے ہوں یہ حسری کی بات ہے اچھا یہ حسری کی بات ہے جو ران آئی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے جو ران آئی بہت زمانے کا نہیں اسی پاکستان کا بھائی سنیم جعفی کے اعزاز میں ہمیں اب ٹہلا کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے تو جو ران آئی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے جو ران آئی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے یہ بات سے مفرسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی جو ران آئی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے لباس مفرسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہ لڑکی فاقہ کا شوتی تو بس صورت نظر آتی یہاں تو چارہ سازوں کی آج میں بڑا حساس ہوں گا چونکہ میرے خیال یہ ہے کہ یہ میرے آخری مشاعرہ ہے اس کے بعد میرا خیل ختم ہونے والا ہے چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا ہاں دوہ دو مگر یہ بدنام تو نہیں ہوگا چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا ہاں دوہ دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرانت نہیں اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں اب تو جس طور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں اس کے غم میں کیا سب ہی کو معاہ کوئی شکوا بھی اب کسی سے اس کے غم میں کیا کوئی شکوا بھی لیکن واقع یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے ننکو انوانے رمز تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی میرے کمرے میں تم جب آوگی تو کھویا ہوا پاؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے میری تنہائی میں سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے سماعت فرمائے ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا زین ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا زین اشرتے ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے ایک رمز ہے ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا زین مشدہ اشرت انجام نہیں پاسکتا زندگی میں کبھی آرام نہیں پہلی مرتبہ زندگی میں ایک نمس سنا رہا ہوں فارحہ خطی کو لکھے جائیں خطی کو لکھے جائیں فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے میرے خط جلا دیجئے مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گما دیجئے آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا دیکھئے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا میں بھی کچھ کہوں تم سے فارحہ نگارینا اے بنازو کی مینہ اتر بیض نسینا رشک سروی سیمینا میں تمہارے ہر خط کو لوہ دل سمجھتا ہوں میں تمہارے ہر خط کو لوہ دل سمجھتا ہوں لوہ دل جلا دوں کیا جو بھی ستر ہے ان کی کہکشان ہے رشتوں کی جو بھی ستر ہے ان کی کہکشان ہے رشتوں کی کہکشان لٹا دوں کیا جو بھی ستر ہے ان کی کہکشان ہے رشتوں کی رسیم جو بھی ستر ہیں ان کی قاسم بیٹھے بچے میرے بھائیے جو بھی ستر ہیں ان کی کہکشاں ہیں رشتوں کی کہکشاں لوٹا دوں کیا آگے ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گواہ دوں کیا آگے ہیں ہے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گما دوں گیا جو بھی حرف ہے ان کا نقش جان جانا نام نقش جان مٹا دوں گیا لوے دن جلا دوں گیا کہگشاں لٹا دوں گیا اے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے میں اسے گما دوں گیا جو بھی حرف ہے ان کا نقش جان ہے جانانا نقش جان مٹا دوں گیا مجھ کو لکھ کے خط جانم مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیال آنا جنہ کر گئی ہو تم مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیال آنا جنہ کر گئی ہو تم اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیال آنا جنہ کر گئی ہو تم اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے جرم کیوں کیے جائیں جرم کیوں کیے جائے خاطری کیوں لکھے جائے کیا کہیں سر یہ پھوڑی ہے ندامت میں نیند آنے لگی ہے فرقت میں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں وہ خلا ہے اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو شاب نظام سنو وہ خلا ہے اقبال مجیدی وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو میرے یہ اس کمرے میں بیٹھا ہے قاسم وجی سلیم میرا حجرہ کراچی کا سب سے نمائندہ تخلیقی حجرہ میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں میرے کمرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا روح نے عشقہ فریق دیا روح نے جسم کو جسم کی اداوت میں افقت عادتوں کی وردش ہے افقت عادتوں کی وردش ہے اتر افقت عادتوں کی وردش ہے روح شامل نہیں شکایت میں افقت عادتوں کی وردش ہے افقت عادتوں کی وردش ہے روح شامل نہیں شکایت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم یہ بات خاص نہیں سنجھتا یا یہ آپ کا سلیم جعفری مردود یہ کچھ آسان تو نہیں ہے یہ میرے میرے میں رہا رہے نا یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں اور وہ جو تعمیر ہونے والی تھی وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں جہاں گئی وہ جو تعمیر ہونے والی تھی اے خدا جو کہیں نہیں موجود اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں زندگی زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں آخر ایک غزر آخر سنا رہا ہوں حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی کیا کہنا حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی ایک ہاتھ ساتھو ہے اور یہ عالم گیر تاریخ گیر واقعہ ہے پوری تاریخ کا متبدل انسانیت کی نیاندر سر انسان سے لے کر چھ ہزار برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی ایک ہی حادثہ تو ہے ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی بات نہیں کہی گئی بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی یاد رہی تیری یہاں سین ہمارے روح الگھن ہے اپنا علاقہ ہے اس کا لذب استعمال کیا ہے روح الگھن کا سین خیال جار میں کینہ بسر شب فران یہ میرا قاسم کا علاقہ ہے سین خیال جار میں کینہ بسر شب فران جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں گیا جب سے وہ چاند نہ اس کے اس کے بدن کو دین موت ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبعہ بھی سی گئی کیا کہیں اس کے بدن کو جات ادھا رہا دو اس کے بدن کو دین موت ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبعہ اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ جانگے اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی اس کی امید ناس کا اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا عمر گزار دیجئے عمر گزار دیجئے عمر گزار دیجئے اس کی امید ناس کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی عمر گزار دی گئی اس کے وشال کے لیے اپنے کمال کے لیے عمر گزار دیجئے حالت دل کی تھی خراب اور خراب عمر گزار دیجئے اس کے وشال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کی تھی خراب اور خراب تیرا فیراغ جانے جان عیشتہ کیا میرے لیے یعنی تیرے فیراغ میں خوب شرح پی تیرا فیراغ جانے جان عیشتہ کیا میرے لیے یعنی تیرے فیراغ میں خوب شرح اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی کتنے ایش وڑاتے ہوں گے کتنے اٹھ راتے ہوں گے کتنے ایش وڑاتے ہوں گے کتنے اٹھ راتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو باتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو باتے ہوں گے اس کی یاد کی بات سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا اس کی یاد کی باد سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا یوں ہی میرے باد بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے اس کی یاد کی باد سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا صدا بھائی اس کی یاد کی باد سبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا یوں ہی میرے باد بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے وہ جو نہ آنے والا ہے نہ اس سے ہم کو مطلب تھا وہ جو نہ آنے والا ہے نہ اس سے ہم کو مطلب تھا آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہیں آتے ہوں گے آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہوں گے وہ جو نہ آنے والا ہے نہ اس سے ہم کو مطلب تھا آنے وارو سے کیا مطلب آتے ہیں آتے ہوں یار سنو یارو کچھ تو ہار سناو اس کی قیامت باہوں کا یارو کچھ تو ہار سناو اس کی قیامت باہوں کا وہ جو سمٹے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے یارو کچھ تو ہار سناو یارو کچھ تو ہار سناو یارو کچھ تو ہار سناو اس کی قیامت باہوں کا وہ جو سمٹے ہوں گے ان میں یا وہ تو مر جاتے ہوں گے کیا کہنے جون بھائی مسئلہ یہ کہ جیسے باہر باہر کہنے جون بھائی کہ ان کے کلام کے بارے میں کلام تو موجود ہوگا لیکن مسئلہ یہ کہ ان جیسا سننے والا شاید کوئی اور نہ ہو اور اب میں سمج میں آر آئے کہ قبلہ مجو سلطان پوری جون بھائی کو شاعروں کا شاعر کیوں کہتے ہیں سبانا جون جون بھائی